آپ نات پڑھ رہے تھے آپ کی نیت سے نکالے تھے تو یہ قبول فرمال ہے زوک آ رہا تھا میں کو مطالعہ کر رہا تھا اس سے زیادہ متوجہ نہیں اس کا زوک آ رہا تھا کھائف آ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ حمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل لکم لیلتا صیام رفز لانسائكم لباس لکم وانتم لباس لهم صدق اللہ مولانا العظیم وولغنا رسولہ نبیل کریم ونحن ولا ذلك لیل الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلہ على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حریب اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا حریب اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا حریب اللہ حضرات محترم اللہ کے دین کی سچائی کی باتیں کرنے والی شہادتیں نبی پاک کے وہ غلام ہیں جن کی سچائی منزل مقصود کے نشاندہ ہی کرتی ہے ان کی زندگیاں بھی اسلام کی سچائی کی شہادت تھی ان کی قبریں اسلام کی سچائی کی شہادت ان شہادتوں میں سے ایک حضرت فاروق عظم رضی اللہ کے ذات پاک ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ اسلام کی آمد سے قبل اگر اپنی شخصیت کے طور پر کچھ اعلیٰ درجہ کے انسان ہوتے تو پھر تو یہ فاروق عظم رضی اللہ کا کمال تھا کہ وہ اسلام میں آئے اور انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی وہ اپنے طور پر ایک بڑی شخصیت ہے مگر اسلام لانے سے قبل بڑی مشہور بات ہے اس کو درجلوں سے زیادہ آپ نے علمائی کرام کی جبانی سنا ہوگا کہ اسلام لانے سے آٹھ دن پہلے باپ نے لاتھے سے مارا تھا کہ تمہیں اونٹ چلانا نہیں آتا تو جو اونٹ نہیں چلانا جانتا تو باقی کیا کرنا جانتا تھا اس زمانے میں آپ کا کام زیادہ زیادہ اس وقت کی سفارت تھا ارسٹوکریسی میں اشرافیہ جس کو آپ اردو میں کہیں کھڑپینچوں کی حکومت ہر ہر قوم قبیلے کا ایک ایک سردار دیا ہوا تھا بیس قوائل پر مشتمل ایک چھوٹی سی حکومت تھی اس میں ان کا کام تھا اگر منافرہ یا مفاخرہ کسی نے اس قوم کی مضمت کیا ان کے مقابلے میں آپ کو بڑا ظاہر کیا تو مکہ بازی کے لئے ان کو بھرتی کیا ہوا تھا ان کا کام جا کے لڑنا جھگڑنا یہ کام تھا کوئی انٹیلیکشوالیٹی کوئی ذہانت یا کوئی ابقریت کوئی دھانشوری کی قسم کا کام ان کے ذمہ نہیں تھا مگر سرکار تاجداری مدینہ کی نگاہیت دخواب پڑ گئی ایک دن منگل کی شام ہے یا بدھ کی شام ہے سرکار اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں مولا کریم اللہم اید الاسلامہ بی عمر ابن الخطاب بی عبی جاہل ابن حشام مولا کریم ان دو شخصیتوں میں کسی ایک شخصیت کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرماؤں ایک میں اید الاسلام آتا ہے ایک روایت میں عز الاسلام آتا ہے اسلام کو غلبہ اتا فرماؤں یہ دو طرح کی کلمات آتے ہیں اور ایک میں آتا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو اور ایک روایت میں آتا ہے صرف حضرت عمر کا نام ہے اس کی تفصیلات کچھ ہوں مگر یہ کہ اللہ کے حضور جس کا نام لے کے اس کے اسلام کے لئے دعا کی گئی ہے وہ اکیلا جناب عمر ہے اس کو کوئی دائیں کان سے سننا چاہے تو اس کی مرضی رہی دائیں کان سے سننا چاہے اس کی مرضی رہی خوش رہے نہ خوش رہے یہ اس کی مرضی رہی مگر زاہد یہ رنج کی بات نہیں تو واقف کہفیات نہیں زاہد یہ رنج کی بات نہیں تو واقف کہفیات نہیں یہ بات ہے ہاتھ میں خوا جا کے نا قابل کو قابل کر دے نا قابل کو قابل کر دے سرکار کی مرضی رہی چاہے تو ایک ایسے شخص کو جو اپنے وقت کا مکے باز ہے اس کو اپنی بھارگاہ کے لئے ایک نمائندے کے طور پر منتقب فرمانا چاہیں اس کے اسلام کے لئے دعا کریں سرکار کی مرضی رہی اس وقت میں سب سے دارا ہائیلی کوالیفائیڈ نظر بن حارس تھا قرآن مجید میں جس جگہ آتا ہے انہازہ اللہ اساطیر الاولین نہیں ہیں یہ قرآن مجید کی سٹوری جا قرآن مجید کے احکام مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ قوٹیشن نظر بن حارس کا ہے اصول تفسیر نے مکی اور مدنی آیاتوں کے پہچاننے کے سلسلے میں ایک نشانی مقنقی ہے کہ جس آیات کے اندر یہ سکر ہے وہ مکی ہے کہ وہ نظر بن حارس مکے کا رہنے والا تھا اور وہ ایران کا قریفائیڈ تھا جیسا کہ ہمارے ملک میں ایک فیشن بن گیا ہوتا فلان انگلینڈ ڈیٹرن ہے اب جو یہاں کہتا ہوں کہ وہ ڈیپی اٹھاتا رہتا ہے جب واپس جاتا تو وہ انگلینڈ ڈیٹرن ہوتا ہے اس طرح ایک فیشن سا بن گیا تھا کہ بھئی یہ ایران ڈیٹرن ہے بڑا پڑا ہو لکھا ہے جب بھی کبھی آیت آتی وہ کہتا ہے یہ میں نے اس کو اس میں پڑا ہوا ہے یہ اس میں لکھی ہو یہ بات یہ پہلے سے ہے یہ اس کے لیے سے جیت کی ہے وہی وغیرہ کچھ نہیں ہے اور جسو بھدر کی جنگ میں اب البختری کو پکڑا گیا سرکار نے فرمایا تھا اب البختری کو قتل نہیں کرنا کیوں کہ میرا ذکر اچھائی سے کرتا ہے کافر ہے مگر نہ میری برائی بیان کرتا ہے نہ برائی کرنے والے کو سننا چاہتا ہے تو اس کی شرافت انسانی کا احترام کیا جائے جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا یا اس کو بھی نظر بن حرز کو بھی چھوڑو یا مجھے بھی مار دو ہم نے عید کیا تھا دونوں جیئے گے تو اکٹھے مریں گے تو اکٹھے سرکار کے صحابہ نے کہا یہی ہوگا سرکار کی بارکہ سے چھاڑ جھپاڑ ہوگی شہ لیں گے لیکن اس بیمان کو زندہ نہیں چھوڑتے جس کا علم نبی پاک کی عظمت کے خلاف استعمال ہوتا ہے فرمان ہے مارنا نہیں ہاں حدیث ہے نا اب حدیث کے ہوتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنا ان کا حدیث کا انکار نہیں کرتے اس کی خلاف ورزی کرتے کیوں تعظیم رسول کے لئے جس بیمان کا علم سرکار کی عظمت کے خلاف استعمال ہوتا ہے مار کھا لیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں سمجھ آئیے بات رگر دیا عبالبختری کو بھی اور نظر بن حرس کو بھی اگر علم کی وجہ سے چنتے تو نظر بن حرس کو چھوڑ لیتے لیکن سرکار فرائی یا اللہ اس کو مضربان کر دے جناب منگل یا بدھ کی شام ہے سرکار کے ہاتھ اٹھیں وہ کیسا خوبصورت محضر ہوگا سر شام کا وقت ہوگا پرندے اپنے گھونسلوں کی دل جا رہے ہوگے انسانیت اپنے آرام کے لیے وقت کا انتظار کر رہی ہوگی اس سرکار کے ہاتھ اٹھیں ہوں گے مولا کریم اس کو مسلمان کر دے ابھی سوا پھوٹ نے نہیں پھائی کہ بندہ اپنے گھر سے تلوال لے کے نکلتا ہے لوگ سمجھتے سرکار کو قدل کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے پیچھے موٹیویٹ کرنے والی طاقت جو اس کو حرکت ملا رہی ہے وہ دعا رسول ہے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد فاروق اعظم گھر سے نکل رہے ہوں گے تلوال سونتی ہوئی ہے سرکار کا خون پینے کے لیے مازاللہ سمجھے عزباللہ تیاری ہے سرکار کے قدل کی لیکن پتہ نہیں کہ پیچھ پیچھا کیا پڑا ہوا ہے اس سرکار نے جو دعا فرمائی ہے وہ کھینچے کھینچے جا رہی ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد اب سرکار کی دعا کے دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے ابھی پہنچنا نہیں پاتی کہ پروردگار عالم اجابت کی پروردگار عالم کی اجابت جنہی منظوری راستے میں اسے روک لیتی ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے مقبوریت اللہ حضرت کے کلام میں یہ زیادہ دل تک پیش آتی ہے الفاظ بڑے بھمباسٹی ٹائپ ہوتے ہیں اور بڑے وزری آدمی سمجھنے سے آجز ہو جاتا ہے اور کا ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت بڑتی ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد اب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہے فاروق عظم قدل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں اور تلوار سوٹی ہوئی ہے مختلف روایتیں ملتی ہے ایک روایت ملتی ہے کہ میری ہمشیرہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کو دردے ذہن مبدلہ پایا میں کعب شریف گیا وہاں دعا مانگنے کے لیے اس کا مدل بھی یہ ہوا کہ زمانے کفر میں بھی مقاومات مقدسہ کو حل مشکلات کے لیے وسیلہ مانتے تھے کہتے ہیں جب میں گیا تو آگے سرکار تشریف روا ہے سرکاری دولم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ شروع کر رکھی ہے میں نظم قرآن سنکے اس کی برجستگی اس کی چستی ترکیبوں کی ایکٹیویٹی مضامین کا امبو تحقیقات اور سوچوں پر گریفت دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ یہ ہے تو یہ قرآن سچا اس نے اس طرح کی سچائی کسی کے زبان میں دیکھی نہیں ہے جو جو میں دل میں خیال آتا ہے میں نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے فورا سرکار کی زبان سے کلام مَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے میں نے سوچا کہ یہ پاس سے گھڑ کے کہہ رہے ہیں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ اِنَّهُ لَقَوْلُ اس طرح کے اور بھی چند روایتیں ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلام لانے کے اسبات پر اختلاف ہے لیکن مشہور بات یہی ہے راستے میں ایک آدمی ملا کہ یہ تیرے بدلے ہوئے طور یہ تیرا انداز روان کی بڑا خوفناک بڑا خطرناک نلاتا ہے یہ عالی قدر تیرے ہاتھ میں ہے کوئی قدر کا ارادہ ہے کہیں ہی کا برولا کر پر اپنی دھائے کے بے باق ترجمان تھے ذرا بھی خاطر میں لائے بغیر کہہ لکہ سرکار کو معاذ اللہ عزباللہ قدر کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہا کہ قدر کرنے تو جا رہے لے کر بنی حاسم سے تمہاری جان کیسے چھوٹے گی بنی زورا سے تمہاری جان کیسے چھوٹے گی ان کے انحال تحال تمہیں چھوڑیں گے تو نہیں ان کا تم پتا ہے میں اس بات کی پرواہ کرنے والا ہوں میں تو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں ان کا کیا پرواہ نہیں کرتا ہوں تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے تمہارا بہنوں نے مسلمان ہو چکا ہے جاؤ کچھ کر سکتے ہو تو کرو اس وقت ان کا ہاں کس طرح پتا چلا ہے ان کا بس کچھ نہ پوچھو میں تحقیقا کہتا ہوں جا کے اس وقت دیکھو اگر اس وقت قرآن مجید کیا حوال آ رہی ہو تو پھر تو جسد یہ روان ہوئے وہاں پہنچے ہیں تو آگے مختلف رابیوں نے مختلف شخصوں کے نام لکھے مشہور نام خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ کا آئے کہ وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے سورت کون سی تھی؟ سورہ تواہ تھی، رحمان تھی؟ پڑھا رہے تھے؟ محل اللہ تاہا محل اللہ ما انزلنا اليک القرآن حل اللہ اليک القرآن لتشقا وہ محبوب کھڑے کھڑے پھاؤں کو تم نے سجا کے رکھ دیا ہے تمہارے پھاؤں پہ بھرم آ گیا ہے ہم نے اس لیے تو قرآن مرید نازل نہیں کیا کہ تم مشکل میں بھڑو یہ نصیت ہے اس کے لیے جو اس سے نصیت اثر کرنا چاہیے کہتے ہیں وہ کلمات سنیں وہ تیل و ہندشتر بن کے کلب و جگر پہ اترتے ہی چلے گئے لیکن وہ ہٹ درمی مجھے اپنے موقع سے بھدلنے نہ دے میں نے زور سور سے اسے دروازہ کھٹ ہو رہا ہے جو میرے بہنوں گئے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس سے دروازہ کھٹ رہا ہے بہن بولی یہ طور عمر کے ہے یہ جارہانہ انداز یہ تو عمر کا لگتا ہے خدا خیر کرے اس کے ارادے کی جو برائی ہے اس کا دستک دینے میں وہ ظاہر ہو رہی ہے جب وہ آئے کہ کیا پڑ رہی تھی آواز آری دوار ان کا تمہیں کیا لگے ان کا سر سے مار ڈالوں ان کا سر سے مار ڈالنا اللہ کا کام ہے وادہولا شریف ان کا کون وادہولو شریف یہ بودھ کس لیے رکھے ہوئے ہیں یہ تنی بودھوں کی منڈی بنائی ہوئی ہے یہ سب کام ان کے ان کا نی نی جاؤ اللہ کرو مارنا زندہ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے اور پیچھے ہڑ کے ایک گھوزا جما دیا ان کی گردل پہ جناب گھوزا کا کے عمر کی بہن تھی اگر گئی ان کا تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں کرو جو کچھ کرنا ہے کیا کر سکتے ہو ایسے جلال سے وہ بولی ایسے جلال سے بولی کہ میرے اندر جتنی شکت تھی وہ ساری جاتی رہی میں سمجھ لگا کہ اب میں اس کے مقابلے پر کچھ نہیں کر سکتا تو پیچھے لگے تیرتے طاقت کمان دیئے پیچھے طاقت آ رہی تھی وہ پاور سرکار کی بارگاہ سے سپلائی ہو رہی تھی جس تار کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اسے چیونٹی لگے تو بھی وہی ریٹ ہاتھی لگے تو بھی وہی ریٹ ایک عورت کی آواز بدل کے رکھ دے عمر جیسے جرار آدمی کو یہ عورت کے آواز کی کردار نہیں ہے مدینہ تیبہ کے اس پاورہ ہوس کے ساتھ کلیکشن کا کردار ہے میں اب توبہ کرتا ہوں وہ مجھے قرآن برید نکال کے دکھا اس جگہ لوگ کہتے ہیں ان کو کہا کہ وضو کر کے آؤ وضو علی آیت ہی نادل ہوئی مدینہ تیبہ میں وہاں وہاں وضو کا انہوں نے آرڈر دیا تو حارت کر کے آؤ تو پھر بات تو اسے کرتے ہیں تو اس وقت کے اعتبار سے جو پاکیزگی کا اصول تھا انہوں نے افنایا بیٹھے پران مجید پڑا گیا اب ٹپ ٹپ رونے لگے انہوں نے کہا سرکار کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا اب مجھے مارتے مارتے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو مجھے گسیٹوں اور مارتے مارتے لے چلو سرکار کی بارگاہ میں حضر ہوئی اور اس پر بھی دو روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ پکڑے ہوئے ان کو لے گئے اور ایک روایت یہ کہ یہ قریب جا کے انہوں نے کہا خود جاؤ ہم نہیں جاتے پتہ نہیں تمہارے اس انداز سے سرکار کی دمیر پر کیا گرام گزرے اس لئے ہم اس معاملے میں دخل نہیں دیتے جب تلوار دیکھے تو آگے گاٹ پر کھڑے تھے حضرت امیر حمزہ امیر حمزہ عرب کی عرب سوسائیٹی میں سب سے زیادہ خوب شکل آدمی تھا ہم نے واقت میں چھرے رک اتکامت کے تھے اور ان کی بات کرو تو بات لگی ہو جائے گی یعنی سرکار کے پیار کی وجہ سے اسلام قبول کر اسلام کو اسلام سمجھ کے قبول نہیں کیا اس لئے ان کے اسلام میں جو لذت تھی وہ باقی لوگوں کے اسلام میں نہیں تھی پیار سے اسلام کو قبول کرنے اس کے قیمت ہی آرہے اب جناب جب تلوار انہوں نے دیکھی انہوں نے کہا عمر اگر قتل کے ارادش شاہے ہو تو جمعہ مرد باروں تلوار سیدھی کروا گیا ہوں بہادر لوگ تھے ایسے افلا کرنے کی عادی نہیں تھے انہوں نے کہا سرکار کے قتل کے ناپا کے ارادش شاہے ہو اشار ہو جاؤ آگے ہوں اور اگر اسلام لانے کے ارادش شاہے تلوار پھینک دو خالی ہاتھ سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے انہوں نے مان تلوار پھینک دی اور بتا دیا کہ میں اتھیار ڈال کے آیا ہوں اتھیار اٹھا کے نہیں آیا سرکار کی بارگاہ میں حضر ہوئے کلیمہ پڑا تو سرکار افلا دل میں مخفی رکھو اس کا آئلان عام نہ کرو عدیس ہے کے نہیں کسی جگہ عدیس کی مخالفت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے حضرت مولا مرتا نے معایدہ حدیبیہ لکھا تھا کافران کا عربہ بن مسود نے کہا کہ یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے ساتم نے یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اگر ہم نے رسول مان لیا ہوتا تھا ہمارا جھگڑا کیا تھا یہ کاتو تو معایدے پر نسکت ہوں گے حضرت نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کاٹو آپ رہے گا نہیں کاٹو سمجھ ہے نا حدیث حدیث کہتے ہیں پھر دو پتا ہو چاہونا چاہیے کہ کس جگہ حدیث پر عمل کرنا اور کس جگہ حدیث کی مخالفت کرنی ہے آدمی سرکار کی بات کو ماننے کا پابند ہے قرآن کو ماننے کا پابند ہے مگر جس جگہ عدو رسول کو دخل ہو حدیث کے خلاف کر سکتا ہے اگر کاٹتے تو حق ہوتا سرکار نے فرمایا تھا نہیں کاٹا تو دو مرتبہ حق ہے عشق رسول کو دخل ہو مرائے تکمیل مرائے انشاءال مرائے حدیث مرائے انشاءاللہ مرائے انشاءاللہ کہا نہیں کاٹتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انگوشتری دی سرکار نے کہ یہ صرف اس پر اللہ لکھوا کر لاؤ وہ کہے اللہ بھی لکھوا کر لیا محمد رسول اللہ بھی ساتھ لکھا سنار کو حکم دیا کہ اللہ بھی لکھو ساتھ رسول اللہ بھی لکھو لیکن سرکار نے منع فرمایا تھا اللہ کے سواق کچھ نہیں لکھوانا حدیث ہے نا کچھ نہیں لکھوانا واہ صدیق اکبر تیری زیانت پر قربا ان کا یہ حدیث ہے مگر اس کے خلاف کرنا اس میں عشق رسول کو دخل ہے اگر وہ اسی طرح کرتے تو حق ہوتا حدیث پر حمل کیا ہے اگر اس کی مخالفت کا ڈالی ہے تو یہ دو مرتبہ حقہ کے عشق رسول کو عام باد بر بالا دستی ہے قانون سمجھے تو یہ سمجھے اب نبی قریب الرسول کی بارگاہ میں مشتری علاقے پیش کی گئی حضرت علامہ ابراہیم بجوری نے سرکار کے شمائل سے یہ کتاب ہے کہ جب میں سرکار کی مشتریوں کیسے ہوں سرکار کنگی کس طرح کرتے تھے سرکار ناخن کس طرح اتارتے تھے بال کتنے تھے کہاں ڈورے تھے کہاں کو بال سفید ہوا بال گنتی میں کتنے تھے جو سفید تھے وغیرہ وغیرہ اس کا نام ہے شمائل یہ امام ترمزی نے یہ حدیر یہ کتاب جمع کی ہے ترمزی شریف کے آخر میں یہ چھوٹا سرسالے کی صورت میں ہے یہ اس کی شرعہ ہے اس کا نام ہے ابراہیم بجوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو ابراہیم بجوری لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیکھا تو ساتھ ابو وقر صدیق عدد انہوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے سرکار نے کہاں میں نے تمہیں صرف اللہ کا نام لکھنے کو کہا تھا تو میرا بھی لکھا کے لائے اپنا بھی لکھا کے لائے ہو انہوں نے کہاں یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا تھا میرے عشق نے تقاضی کیا اللہ کا نام ہو آپ کا نہ ہو ہمیں کیا پتہ اللہ کون ہے آپ کے ذریعے سے اللہ کا پتہ چلا تو آپ کو نکال کے اللہ سے تعلق بنانا میں صحیح نہیں بجتا اس لئے میرے دل نے چاہا کہ سرکار ڈھانٹ لیں گے اور کیا ہوگا لیکن میں سرکار کے نام کو پروردگار کے نام سے جدا نہیں کرتا لیکن یہ آگے جو ہے اللہ میرا حاضر ہے الفن کہتا ہوں میں نے آگے نہیں لکھوایا جبیل امیس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عاشقانہ سلام کہکہ ارز کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کے عشق کا تقاظہ تھا جو انہوں نے نام لکھوایا جب دیکھا کہ میرے یار کے نام کو مجھ سے جدانی کیا تو میں نبی پاک کے یار کے نام کو صدی کے اگر نبی کریم علیہ السلام سے جدانی کرتا اس نے میرے یار کا نام لکھوایا میں نے اس کے یار کرتا سمجھا گی ہے بہت آپ سرکار نے فرمایا کہ اے عمر اس کو دل میں رکھو حدیث ہے نا انہوں نے نہیں دل میں رکھتا مزہ آیا نا آل حدیث ہونے کا کہ عشق رسول کو بالا دستی ہے یہ جو عاشقوں کے کافلے آ رہے ہیں جنہوں نے عشق پر عمل کیے ہیں تین سو تیرہ کو کون کہتا ہے نو سو ستر کے ساتھ لڑو جو عشق گلی میں رہتے ہیں انہیں بہرے بہرے کہتے ہیں جو تن من پیا پیوار نہیں مگتی کا ڈھونگ لچائے کیوں حضرت صدیق اکبر ادیل اللہ تعالیٰ نے کی ذات پاک کشور سمجھنا ہے فاروق عظم کی سوچ سمجھنا آئی ہے حدیث کو سمجھنے کا کام تو پہلے انہوں نے کیا ہے نا ہم برائے راست حدیث کی کہہ لگتے ہیں ان کی معرفت سرکار کا پتا جلا جس طرح سرکار کی معرفت سعبہ کو پروردگار کا پتا جلا ہمیں سعبہ کی معرفت ان کا پتا جلا اہلِ بیعت کی معرفت ان کا پتا جلا ہے یہ سعبہ بولتے وقت آپ یہ نہیں سمجھنا کہ اہلِ بیعت کے پیچھے رہ گئے نہیں سرکار کی سب سے پہلے سعبہ ہیں ہی آلِ بیعت سمجھاتی ہے بات سب سے پہلے ایمان لائے ہی آلِ بیعت ہے اس لیے وہ سعبہ بھی ہیں اور آلِ بیعت بھی ہیں تو اب ان کی معرفت ہمیں سرکار کا پتا جلا جس طرح سعبی سرکار کو بیچ میں نکال کے تو اللہ سے اپنا تعلق بنانا صحیح نہیں سمجھتا اس لیے ہمیں بھی چاہیے آلِ بیعت اور شعبہ کے بغیر سرکار سے جو اپنا تعلق ہے اس کو بیلد نہ سمجھے سید من تعلق ہوئی ہوگا جو ان کی معرفت ہوگا اب جن جن لوگوں نے ان سوچوں سے ہٹکے سوچنا شروع کیا خارجی کیوں بھی ایمان ہوئے آلِ بیعت کو بیچ میں سے نکالا رافزی کیوں بھی ایمان ہوئے اس لیے کہ سعبہ کو بیچ میں سے نکالا ہم آلِ سنت والجماعت ہیں ہم آلِ بیعت کو بھی بیچ میں رکھیں گے سعبہ کو بھی بیچ میں رکھیں گے یہ ایمانداری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی مجھ سے ہے لیکن میرا نام بیچ میں سے نکالتے ہیں یہ انتہائی جرم کی بات دفن حدیث میں اس کا نام ہے ارسال اگر ایک شخص نے سرکار سے بات نہیں سنی سعبی سے دنی ہے تو بات کرتے ہوگا سرکار نے یوں فرمایا ہے قانون کہتا ہے یہ ارسال ہے لٹکائی ہے بات اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو جس سے تم نے سنی ہے اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور آدمی کسی بڑے آدمی کا نام لوں تو جس سے وہ عدیث بیان کرتا اس سے سنی نہیں ہے اس کا نام لے لیتا ہے جبکہ جس سے اس نے سنی ہے اس نے اس سے سنی تھی اس کا نام لے رہا ہے مثلا زید سے چنیے اس نے بقر سے چنیے یہ زید کا نام نہیں لینا چاہتا ہی بقر کا نام لینا چاہتا ہے اس کا نام ہے تدلیس تدلیس میں اندھیرے میں مبتلا کرنا فن حدیث میں یہ جائی قابل اطراز بات ہے ان کو مدلسین کہتے ہیں جو اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اس استاد کا نام نہیں لیتے نہیں گالپی سمجھے اس نہیں وہ ایک مان سا جناع سا جمعائی کوڑی کھیڑنا مان سا ٹائی پیت اینیس آن جیلا تھلے ٹٹھا مڑا جمعائی آن جیلا پر چڑے آئے مڑا جمعائی اچنگی شورت اللہ بندہ تلاز کرنے ہیں ایمان آپ تدلیس کمانا سمجھا رہا ہوگا کہ جس سے حدیث نے سنی ہے اس کی شورت کم ہے علم کم ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا کہ یہ بڑے آدمی کا نام لینا چاہتا ہے یہ جرم ہے اب کسی بنیاد پر یہ بھی جرم ہے آپ نبی کریم اے اسلاحات اسلام سے تعلق بنانا چاہتے ہیں لیکن آل بیت اور صحابہ کو نکال کے بنانا چاہتے ہیں ان کو بیج میں رکھ کے بنانا پڑے گا اب حضرت فاروق عاظم کو سرکار نے فرمایا یہ اسلام کو دل میں رکھ عدیث ہے کے نہیں انہوں نے کہا نہیں رکھتے جی عدیث کی مخالفت ہے کے نہیں لیکن مخالفت کرنے کی وجہ ہے نافرمانی ہے نہیں نافرمانی نہیں حکم عدولی ہے نہیں حکم عدولی نہیں اپنی گوتائی ہے اپنی گوتائی نہیں اپنی کمزوری ہے اپنا لالش ہے اپنی خواہش ہے نہیں کس وجہ سے حدیث کی مخالفت کریں عشق رسول کی وجہ سے حسن میرا کس کاری سجنا کام نہ آیا تیرے یہ وقت ہے آفت کا اس وقت جو آپ کے عمایت میں اپنی آواز کو بھلند نہ کر سکا وہ جینے کا کیا حق رکھتا ہے مسلمان ہو کے جینا اسے ایک حق مندہ جو آج خطرہ قبول کرے کیوں جنہاں یہ نفل ہیں یہ حج ہے یہ زکاة ہے پر فاروق اعظم کے اس عمل کو آج تاریخ حروف جلی سے لکھتی ہے کی نہیں لکھتی لاکھوں حاجیوں کو پیچھے چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی لاکھوں مجاہدین کو پیچھے چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی لاکھوں محاجرین کو پیچھے چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی بات کیا ہے خطرے کا وقت ہے نظیری نے کہا تھا بملک جب ندی ہم آم اس رائے نظیری رہا آنکہ کشتن شد قبیلہ ایمان است اللہ عنہ اکبال مرہوم نے نظیری کے مثل کی تضمین کی ہے دوسرے کے کلام کو اپنے کلام میں اس طرح جر دینا کہ وہ اجنبیت رخصد ہو جائے ایسا نہ لگے یہ کسی دوسرے کا کلام ہے اس کے اپنے کلام میں وہ اس طرح کھپ جائے کہ اس کے مضمون کا وہ تطمع بن جائے ایسا پتا چلے کہ یہ اسی کو پورا کر رہا ہے اسی کو سبلیمنٹ کر رہا ہے اسی کی تکمیل کر رہا ہے اس کا نام ہے تضمین اب جناب نظیری کے مثل کی تضمین کیا اللہ عنہ اکبال مرہوم نے کہ تب ملک جم ندی ہم آم مصرہی نظیری را ایک میدان کارزار ہے اور قوم صفے کارزار سے مو موڑ کے جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے تو اس وقت ایک رزمیہ پڑھا گئے جس کا ایک مثلہ تھا یہ کہ آنکہ کشتہ نشد سے کبھیلہ ایمان است آج فتح اور شکست کی بحث نہیں ہے جو میری قوم میں شمار ہونا چاہتا آج مر کے دکھلائے اگر مر کے نہیں دکھلا سکتا میری قوم کا پندہ نہیں کہلا سکتا بھاگی ہوئی قوم واپس آگئی ان کا جب مر مقصد مرنا ہے تو پھر کیا بھاگنا ہے جب مرنے کہلاتے سے میدان بڑے میدان مار لیا اب حضرت فاروق آزم کہتے آج جو مر کے نہیں دکھلا سکا وہ مدینے والے کی بارگاہ کی خدمت کیا کر سکا ہے اسے دنوں نے کہا یا رسول رضا صلی اللہ علیہ وسلم روشتوں کو کھو نعرہ تکبیر لگائیں پہلی مردوہ کبرو تکبیرتن سمعہا آل الحرم اسے نبی پاکل اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں تھے جو آپ لوگ حج پر جاتے ہیں تو اس کے مشرق کی طرف دو پہاڑیاں چھوٹی سی ہیں صفہ مروہ ان کے ساتھ ہارا جیاد ہے جہاں مستشور ملک ہے یعنی شائی اسپیٹل تو شائی اسپیٹل کا جو ایریا ہے اس ایریا میں تھا دارِ ارکم اس جگہ نبی پاکل اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس جگہ انہوں نے نعرہ لگایا تو جو حرم میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے یہ دارہ سن لیا پتا چلا جب سب سے کفر کا بڑا مینہ ڈوٹے اس وقت آلِ محبت نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اسے دور والے بھی سنتے ہیں قریب والے بھی سنتے ہیں البتہ شک یہ رہ جاتا ہے نعرہ تکبیر تو انہوں نے لگایا لیکن نعرہ رسالت تو نہیں لگایا ابھی تو آج ہی مسلمان ہوئے ہیں نعرہ تکبیر تو لگا گئے نا نعرہ رسالت کبھی آپ کو ایک فیشن بتلاتے ہیں انہوں نے کس طرح لگایا آپ یہ جو آزان کہتے ہیں نا شروع شروع میں آزان میں اشادنہ محمد رسول اللہ نہیں تھا اس کو امام جازن سیوتی نے تاریخ الخلافہ کے اندر نکل کیا اگر چاہیے اس حدیث کے اندر ایک کمزور راوی ہے لیکن کمزور راوی ان کے بعد وجود حدیث تو ہے آپ جناب اس حدیث میں کیا ہے حضرت فاروق عادم گزرے جا رہے ہیں حضرت بلال مدینہ تو یہ باقی بات ہے آزان کہہ رہے ہیں تو آزان میں اشادنہ محمد رسول اللہ کیوں نہ کہو کھڑیوں کا اس کا تقران کرنے لگے تمام آزانی نے سنگا کہ بات تو بڑی مضبوط ہے سرکار کی بارگاہ میں ارز گئی کہ آؤں با ٹھیک کہتا ہے معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی جو تربیت پوری ہوئی تو یہ آزان میں اشادنہ محمد رسول اللہ کی یادگار یہ نعرہ رسالت کی یادگار ہے کہ اللہ کا نام تو بولا ہے رسول اللہ کا نام کیوں نہیں بولا وہ عمر تیرے مزاج پر قربان اب جہاں آپ حرم میں پہنچ گئے حرم میں جب پہنچے تو آگے بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں اب کوئی نسبات پر توجہ کرے انہوں نے کہا کسی بات کو اگر آپ ابو جیل تک پہنچا دیں اور کہہ دیں ماما دسیاں نہ کو سکی پھر سمجھو گئی پھر سمجھو بی بی سی اور انکل پہنچی گئی بھر جا کے انہوں کو کہا مامو یہ مامو تھا انہوں کا کہ آپ نے یہ بات بتا نہیں نہیں پردے کی بات ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا پردے کی بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں کیا جناب عظیف فاروقی عظیر نے چند سانس نہیں لیے کہ پورے حرم میں بات گھوم گئی معلومہ کہ جس کو کہو کہ یہ بات پردے کی ایک کینی نہیں ہے اگر وہ نہ چھپائے تو یہ بوجیل کی سنت ہے جناب لوگو روٹھ کے پوچھے لگے کیوں مسلمان کہا میں ٹھیک کیا سب بھئی مانو کافرو اور یہ بدخانہ مختم نے یہ بدخانہ کعبے کو بدخانہ بنایا جس نے یہ کعبہ بنایا تھا وہ تو عراق میں بدھ توڑ کے آیا تھا تو بدھ توڑنے والے نے جو گھر بنایا تھا اس میں بدھ پوجھنے کا کام تم نے شروع کر دیا ہے یہ اس نبی کے مشن کے خلاف کیا ہے جس کا نام لے کے نظرانے لیتے ہو سمجھا رہی یہ بات جس کا نام لے کے کچھ وصول کیا کرتے ہیں اس کے کام سے بھی کام رکھا کرتے ہیں حضرت فاروقی آدم کہتے لڑائی شروع ہوگی حرم شریفے لوگ میرے گلے پڑ گئے لیکن جس کو ایک گھونسا لگا دوں یہ جڑوں کراتے بات کی نابالک یہ ایکسرسائز ہے فاروقی آدم جو ہے وہ مارشل آٹ کے پہلے ہی بڑے ماسٹر ہے ایک گھونسا لگاتے دو دو آدمی گرتے جاتے کوئی بینیاں پکڑنے آلیں یا زور زورا کی پڑھنا ہے پہنے منہ یا نہ منہ تو جو گھونسا لگائیں تو بیجی میں جائے جوڈو اور بیجی میں جائے کراتے اب جنہاں مار مار کے ان لوگ پہ بٹھے بنا دیا اور کہا دیا توڑوں جبوتوں کو بھئی مانو کافروں اور بیج میں ابو جیل ابو جیل میدان کا بڑا گھٹی آدمی تھا میدان میں نہیں نکلا کرتا تھا میدان کا وقت آئے نا تو بڑا گھبراتا تھا بدنوالی تاریخ بھی اس کو سرداری لے کے گئی وگرنہ یہ جانے کے لئے کسی طرح خواہش مند نہیں تھا یہ ایک تفصیلی بات ہے کسی دوسرے وقت میں ارد کریں گے مشکل سے گیا آسانی سے نہیں گیا یہ جتنے اس صفت کے آدمی ہوتے ہیں میدان کے بڑے گھٹیا یہ جس طرح کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا آگ لگا کے خود گائب ہو جائے کرتا تھا یہ اس کا فن تھا اب جناب لڑائی ہوئی مار پیٹ کے سیدھا کر دیا اُس دن پہلے دن حرم شریف کے اندر سرکار کا بھیان ہوا عبادات کی روانی حرم شریف میں کھلے طریقے سے ہونے لگی اُس وقت سمجھ میں آئی ہے کہ آج وہ اسلام وہ دین جس کو سرکار لائے تھے وہ یہ ہے اس لئے حضرت فاروق عاظم کو اس موڑ پر زندگی میں کبھی فراموش نہیں کرنا اور آپ کے زندگی کے واقعات معاملہ تو اس طرح کا کہ کئی مہینے چاہیئے کہ اچھے طریقے سے موٹی موٹی باتیں کی جائیں تفصیل تو پھر بھی نکال جا سکتا لیکن آپ کی زندگی کی عظیم یادگاروں میں سے ایک بات قرآن مجید کے موفقات عمر ہے یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں کہ جو حضرت عمر اس کا موضوع گفتگو بنے لوگوں کا ان سے اختلاف ہوا کہ یہ کام غلط ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے یا کوئی نیا کام ہے ایسے ہو کے ویسے ہو جب آپ عمر کہتے ہیں ایسے ہو باقی زیادی سوسائیٹی کے دنے ایسے نہیں ویسے ہو تو اس میں پروردگار عالم نے فاروق عظم کی حمایت فرمائی ان آیتوں کو موفقات عمر کہتے ہیں اور وہ بڑی خاصی تعداد میں ہیں قرآن مجید میں اب کوئی عمر کا نام کس طرح مٹھائے گا نبی پاک کا اکھانے کا وایسا رستمہ ہے کہ گھلی کوچوں میں گزرتا ہے سبتہ جلدہ زمین سے پانی نکلنے لگا خوبصورت آتی ہے دلیر شازور درہ بغل میں ہے لیکن کیا مجال ہے کہ مشرق اور مغرب میں ان کے فاتحین کے گھوڑے سمندروں کا پانی پی رہے ہیں اور اس وقت میں کسی کی یہ جلد رہی کہ فاروق عظم کی رائے کے خلاف کام کرے کیوں چند واقعات ایسی گزریں امام بحقی آپ کی سننے کبرا میرے کتبھانے میں وجود ہے امام ابو نعیم کی دلائل النبوت میرے کتبھانے میں وجود ہے واقعہ کیا ہوا حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس کے رابی ہیں حضرت مولا مرتضی بھی رابی ہیں جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن خطبہ دیتے وقت خطبہ چھوڑ کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل اور ساریہ پہاں پچڑ جا یہ جملے جب بھولے تو غالباً تین مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دورانے کے بعد پھر دوبارہ خطبہ شروع کر دیا تو جتنے حاضری تھے کہتے ہیں فقط جنہ علیہ یہ پاگل ہو گئے فوام جنون معذللہ سوری عزباللہ نمازی یہ جے ٹلے وٹھے پہلے بھی رہے ہیں اس لئے آئے بھی نمازہ وزدہ داغلے پاگل رہی کیا وہ ہے مسجد نبی جنہ اوہ وہ ہے جنہاں گلہ نہ کر پیچا پیا اسے نہ تھڑا کیتا اس کی بھی کوئی بندے پاگل آکھنے علیہ وہ بڑی کوئی جرتہ ہے سمجھا رہی ہے بات حضرت مولا مرزا کہتے ہیں کوئی بات ضرور نکلے گی جو اسے بات کہی ہے وہ کسی پوچھا تھا اچھا ماں یاران نے نہ کہا یار یاران کی جانت وہ اپنی گال کرتے ہیں لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اولیائی فی قبائی لہاں یاری فہم غیری حدیث قدسی ہے اولیاء اللہ میری قبائی میری بیک ایف قبائی کے نیچے ہیں ان کو یا میں پہچانتا ہوں یا وہ پہچانتے جو اس قبائی کے اندر ہے باقی کوئی نہیں پہچانتا یار یاروں کو جانتے حضرت مولا مرزا شیر اقدار کہتے ہیں لَيَخْرُجَنَّ مِمَّا قَال جو بات اسے کہی ہے نا اس سے کچھ نکچ ضرور نکلنے والا ہے اور بعد میں حضرت عبد الرحمن بن اوفر رضی اللہ عنہ بڑے قریب تھے حضرت فاروق اعظم کے وہاں اکیلے میں جاکے کہلے لگے یار عجیب بات کرتے ہو یہ بات تم نے خطبے کے دوران کہیں لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا انہوں نے کہا دراصل لم املک زالک لم املک زالک میں ایسا کیے بغیر نہیں رہ سکا وہ کیا ہوا ہے میں ایسا کیے بغیر نہیں رہ سکا ہے ہے نا مزے کی بات یعنی بے اختیار آگے جو الفاظ ہیں وہ سنیوں تمہارے مذہب کی ترجمانی کے لیے ایک خط جلی کا کردار ادا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رائے تو ساریہ اندل جبل فی نہاون میں نے کیا دیکھا کہ ساریہ جو ہے وہ نہاون پہاڑ کے پاس ہے جو ایران کے ایریے میں ہے اور یقتلن ناسو من خلفہم ان کے سامنے سے بھی دشمن لڑ رہے ہیں پیچھے سے بھی لڑ رہے ہیں لیکن سامنے والوں کو دیکھ رہے ہیں پیچھے والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں واہ عمر کہ لوگ نہاون میں ہیں وہ پیچھے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو مدینہ میں کھڑا ان کو دیکھ رہا ہے یہ الفاظِ رائے تو ہم میں نے ان کو دیکھا رائے تو ساریہ میں نے ساریہ کو دیکھا یہ نے ہزاروں میل کی دوری ہے بندگان خاص اللہ مرغیوب اگزرو ہم جواسی سلقلوب اللہ کے بندگان خاص سے ڈرا کرو وہ غیبوں کے جاننے والے ہوتے وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں دست پیر از غائبان کھتانے عمر کون ہے سنیوں کا پیر ہے نبی پاک کا مشیر ہے ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے جس کا نام عمر ہے دست پیر از غائبان کھتانے بندگان خدا کے ہاتھ دور قریب والوں کے لیے یہ اکسان کام کرتے ہیں ہزاروں میل کے دوری پر دیکھا فرمایا رائے تو میں نے دیکھا یہ جو بات میں نے کہی ہے مجبور ہو کے کہی ہے لم عملک میں نہیں رہ سکا یہ کام کیے بغیرہ یہ کام مجھے مجبور ہو کرنا پڑا کیوں دیکھا ہے میں نے کیا دیکھا ہے دشمر پیچھے لڑھے آگے سے بھی اگلے انہوں نے دشمر نظر آرے پیچھے نہیں نظر آرے وہ پہاڑ کے پیچھلے درف سے آ رہے تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اوپر سے پتھر لڑکانا چاہتے تھے اور نیچے خود بخود آرمی اور پتھروں سے پس جاتی اور بھجنے کی کوئی صورت نہیں تھی اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس اب ان کو جب کہا پہاڑ پہ چڑھ جا پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا پیچھے دشمن آرہا ہے جو تدبیر دشمن کی تین وہ انہوں نے کرنا لی دونوں طرف کے دشمنوں کو پسپا کر کے چھوڑ دیا اب جناب ایک پورے مہینے کے بعد وہاں سے ایک چٹھی رسان آیا انہوں نے یہ ساری تفصیل بدلائی کہ جو تھا میدان کارزار میں گھمسان کرن تھا اور میدان کی گرمی نے دوزک و شرم آکے رکھ دیا ہوا تھا اور تلواروں کی چکا چاکر زمین و آسمانوں کے فضاؤں کو بھرپور کر رکھا تھا اس وقت ہم نے جناب عمر کی آواز اور گرج نار آواز سنی اور یہ قریبات تھے یہاں ساری ہے تو علجبل اور ساری ہے پہاڑ پچھل دا جب میں ہم نے یہ آواز سری پہاڑ پچھلے تو یہ صورتحال تھی جو بعد حضرت عبدالعیمان نے پھر آف سے انہوں نے بیان کی تھی چند اور ساتھیوں سے بیان کی تھی وہ بلکل بہنی اسی طرح نکلی اب جناب یہ بات مشکاہ صریف کتاب الکرامات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے امام بحقی کی سننے کبرا کے اندر بھی موجود ہے مشکاسی 737 ملکی آٹھویں صدی کی کتاب ہے لیکن جو سننے کبرا ہے یہ پانچویں صدی کی کتاب ہے یہ شاگردہ امام حاکم کا حاکم شاگردہ ابن حبان کا اور ان کی اس حاق آج تک عالم اسلام میں بطور یادگار کے موجود ہیں اور میرے کوئی تبھانے موجود ہیں مستدرک حاکم کی بھی موجود ہے سننے کبرا امام بحقی کی بھی موجود ہے اور ابن حبان کی صحیحی چھے جلدوں کے طرح بھی موجود ہے اور سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی یہ قرامت دوستوں نے بھی دیکھی دسوروں نے بھی دیکھی یہ فاروق اعظم کی شان بیان کرتے ہیں وقت دوست دشمن سارے اکٹھے ہو کے بیان کرتے ہیں وہ جی برحق ہے یار اگر ہزاروں میل کی دوری سے فاروق اعظم اپنی قوت باصرہ سے دیکھ لے تو پھر جس بارگاہ سے یہ فیضان پایا تھا اس بارگاہ کے کیوں منکر ہو وقت اختتام پذیر ہو گیا بیان کرتے ہیں